مجھے مجھے کنفیوزن ہوئی جب میں نے ٹی وی چینلز پر دیکھا میڈیا پر دیکھا تو اعلان یہ تھا جیسے لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا اور ایک عام آدمی کو اگین یہ تاثر کیا جیسے لوگ ڈاؤن نو تاریخ سے ختم ہونے والا ہے اگر آپ وہ کاغذ دیکھتے ہیں وہ مسابدہ جو پروپوزل فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے آئے تھا وہ مسابدہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر سکتا ہوں یہ تمام پروہیبیشنز یہ تمام جو ریسٹرکشنز ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ خود پروپوز کریے تو مجھے تھوڑی سی کنفیوزن ہوتی ہے کہ تیہ کچھ کرتے ہیں اعلان کچھ اور کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اس کے اندر تحصیح کرنے کی ضرورت ہے فیڈل گورنمنٹ کو اپنے اعلانات کے اندر تھوڑی اگر کلارٹی لے آئے گی اور اعلانات کو اس ڈاکیومنٹ کے اہم مطابق کر دے گی تو میں سمجھتا ہوں شہری کنفیوزن کا شکار نہیں ہوں گے مگر وزیراعظم نے کیا کلارٹی کے ساتھ انہوں نے اپنی خواہشات الگ سے بتائی مگر ساتھ میں یہ کہا کہ اس چیز پر کنسنسس ہوا ہے ریسٹرانٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنی خواہش بتائی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنی خواہش بتائی مگر پھر بتایا کہ فیصلہ مگر اس کے ادر وائز ہوا ہے میری خواہش یہ ضرور ہے آپ ریلوے کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کنسیڈر کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں یا نہیں کنسیڈر کریں گے کیونکہ شیخ رشی صاحب کہہ رہے ہیں دو تین دن میں اس حوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے شادیب صاحب جو چھے تارے کو ان سی او سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں صرف صوبہ سندھ نے نہیں بلکہ چاروں صوبوں نے ریلوے کے حوالے سے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اپنے تحافظات سے وفاقی حکومت کو آگاہ کیا تھا اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں صرف صندھ نے اکیلے مقدمہ نہیں لڑا چونکہ چاروں فیڈریٹنگ یونٹس اس بات پر اگری نہیں کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں اس لئے فیڈل گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس میں پیچھے ہٹنا پڑا جہاں تک ریسٹرانٹ کا تعلق ہے جو پہلا دوکیمنٹ فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے ہے اب اس کو بھی دیکھ لیں جو ریوائز ڈاکیمنٹ آئے اس کو بھی دیکھ لیں اس کے اندر کوئی چینج ریسٹرانٹ کے حوالے سے نہیں ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پرائیم منسٹر صاحب کے کچھ وفاقی وزراء کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کبھی بھی ڈاکیمنٹی طور پر صوبوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے گئے تھے تو پتہ نہیں وہ کہاں ڈسکس ہوئے تھے صوبوں کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا میں شادیف صاحب اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کا آج بھی موقف ہے کہ ہمیں کرونا سے لڑنا ہے وفاقی حکومت سے نہیں لڑنا ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ متحد ہو کے اتحاد کے ساتھ کام کریں اور اسی جذبے کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے کلاریٹی کے ساتھ یہ جنگ لڑا پائیں گے میں جمیل پراجہ صاحب ہیں چیرمن سندھ تاجر اتحاد پراجہ صاحب مطمئن ہے آپ سہری سے لے کر پانچ بجے تک اور یہ تمام صوبوں کے لیے اکراؤس ڈا بورٹ فیصلہ ہوا ہے کسی ایک صوبے کا نہیں ہے کہ کھلی رہیں گی شاپس یا آپ کے ابھی بھی کنسنس ہیں اس حوالے سے دیکھیں اگر صبح سے صبح پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں چلے ہم اس دوران بھی کاروبار کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس دوران ایک ٹائمنگ اچھی ہے کہ صبح پانچ بجے سے کاروبار شروع ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ رش ہوگا اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لوگوں کے بعد اتنا سرمایہ نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ رش لگائیں یا کوئی اور بات کریں ابھی تو گھاک کا ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا ہوگا کیونکہ سب کی پوزیشن ایک ہی جیسی ہے لوگ بڑے پریشان ہیں اس وقت لوگوں کے بعد کھانے کو نہیں ہیں تو وہ دوسری چیزیں شاپنگ کیسے کریں گے لیکن اس کے لیے کچھ دن لگیں گے لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کاروبار شروع ہو جائے گا اور یہ جو پابندیوں کے ساتھ کھول رہے ہیں کہ جی مارکٹس نہیں کھلیں گی مالس نہیں کھلیں گے مگر ویسے جو دکانیں وہ کھلیں گی اس پر آپ کا بھی اتمنان ہے چھوٹی مارکٹس دیکھیں چھوٹی مارکٹس اور چھوٹے دکانداروں کو کھولنے کے لیے کہا گیا ہے چلیں پہرے مرارے میں چھوٹی مارکٹس چھوٹے دکانیں کھول گیا ہیں اس کے بعد جو ہے دو تین دن کے اندر بڑی مارکٹس اور مالس بھی کھلوا دینے چاہیے ہیں آخری دس بارہ دن میں کوئی فرق نہیں پڑڑا ہے ایسا اور اتنی کوئی مارا ماری بھی نہیں ہوگی کہ لوگ بس پیسہ لے کے اور مارکٹوں میں چلے آئیں گے